ڈائریکٹر جنرل پولیس جمو کشمیر دلباق سنگھ نے آج کئی اعلیٰ پولیس افسران کی موجودگی میں پولیس ٹیشن ترال کی نئی تعمید شدہ عمارت کا افتتاہ کیا اس موقع پر انہوں نے پولیس پبلک دربار کی بھی صدارت کی جہاں دیگر پولیس افسران کے لابہ سب زلہ ترال کے مختلف علاقوں سے آئے و سائٹ لوگوں نے شرکت کی پروگرام کے دوران لوگوں نے اپنے علاقوں کے مسائل و مطالبات ڈائریکٹر جنرل کے سامنے رکھے اس پر انہوں نے لوگوں کو اخین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات ترجیب ریاندوں پر حل کرنے کی کوشش کریں گے ڈائریکٹر جنرل نے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو تشدد کا راستہ ترک کر کے آمن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے انہوں نے لوگوں کو نوجوانوں کی بہبود کے لیے پولیس کے ساتھ تاؤن کرنے کی اپیل کی ترال کا علاقہ بلکل آمن کے محول کا علاقہ بن گیا ہے جہاں پسرکی اور کشالی کا محول جو ہے وہ باقی جگہوں کی ترے پھر سے پیدا ہو رہا ہے ترال بلٹنسی سے لگ پگ مگت ہو چکا ہے اس کے لیے میں عوام کو لوگوں کو مبارک دینا چاہتا ہوں نوجوان بچوں کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ وہ دیشت کا راستہ تشدد کا راستہ بربادی کا راستہ شورکی آمن کے راستے پر چل رہے ہیں اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان بچے اسی راستے کو اپنا صحیح راستہ مان کے چلیں کسی بھی صورت میں کسی کے بہکاوے میں آکے گلت راستہ اکتیار نہ کریں کیونکہ جو گلت راستے پر چلے تھے وہ لٹ کے واپس نہیں آئے اور جو گلت راستے پر چلے تھے انہوں نے بہت ساری تکلیفیں بھی اٹھائی ہوں گی مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج امن کے لیے سب کو پہردار بن کے اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر کے پولیس کے ساتھ اور سیبل انتجامیاں کے ساتھ کھڑیوں کے کام کرنا ہے تاکہ موسیقی